موسیقی وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کی آج اہم بیٹھک سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے کے بعد بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کے نام ایسیل سے نکارنے کا قوی امکار آسف زرداری قائم علی شاہ ملک ریاض فریال تالپور سمیت باقی ایک سو ستر افراد کے ناموں پر خصوصی کمیٹی سپارشات پیش کرے گی کابینہ کے سترہ نکافی ایجنڈے میں دیگر اہم معاملات اور تکاریروں کی منظوری بھی شامل جسٹس ساکر نصار کا بطور چیف جسٹس آج آخری دن آج بھی کئی اہم کیسز کی سامات کریں گے چیف جسٹس گلگت بلتستان بنیادی حقوق کیس کا فیصلہ سنائیں گے چیف جسٹس کے عزاز میں فل کوٹ ریفرنس ساڑھے گیارہ بجے ہوگا تمام ججز اور ایٹارنی جنرل سمیت عالی حکام بھی شریک ہوں گے نیب کے ملزم شہباز شریف جیئرمن پی اے سی بننے کے اہل نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نون لیگ کے صدر کے خلاف درخواست پر سامات آج ہوگی جسٹس اتر منولا اور جسٹس موسن قیانی دن بارہ بجے سامات کریں گے دھنک نے کر دیئے راستے کم لہار، اوکارا، ساہیوال، گجرا سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں دھن پھر اتر آئی جی ٹی روڈ پر حد دینے کا انتہائی کم ہونے سے گاڑیاں رینگ رینگ کر چلنے لگیں موٹروے لہار سے پنڈی بھٹیاں اور گوچرا تک بند پاک پتن اور اوکارا میں دھن کے باعث ٹرافک ہاری ساتھ دو افراجہ بھاک دس شدید سختنی ہو گئے گرینڈ اپوزیشن ایلائنس دو دن بھی نہ چل پایا تین نکاتی ایجنڈے پر اختلافات سامنے آ گئے فضل الرحمان، محمود اچکزئی اور اسمند یارولی کی حکومت گرانے کی خواہش دو بڑی جماعتوں نے سات دینے سے انکار کر دیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں فوجی عدالتوں میں توسیع کے معاملے پر اختلافات ہو گئے اپ کو یہ چاہیے کہ وہ جو دو مہینے کی ڈیڈ لائن ہے اس کو سختی سوز پر عمل کرے ذریعالہ سندھ جو ہیں ان کے ہم نے جانے کی بنیاد رکھ دی ہے اگر وہ تبدیل نہیں کرتے ہیں تو پھر عمران خان فیصلہ کریں گے آلائنس فور ریسٹوریشن آف کرپین کل قائم ہوا ہے اس کی اوپر ہمیں تشویش مراد علی شہ کو نہ ہٹایا گیا تو وزرعظم فیصلہ کریں گے گورنر راج نہیں لگے گا اتحادیوں کے تعاون سے سندھ میں تبدیلی لائیں گے فواد چوہدری کا اعلان نیپ کو دو مہ کی ڈیڈ لائن پر عمل کرنے کا مشورہ مزید بولے ابھی تک تحقیقات شروع نہ ہونے پر تشویش ہیں ملکی معیشت کے انجن کراچی میں ٹرانسپورٹ کا پہیہ جام مختصر ٹرین میٹرو بس منصوبہ التواق کا شکار چار کلومیٹر ای تھی اور انس لائن میٹرو بس منصوبہ چودہ ماہ میں مکمل ہونا تھا مگر ٹریک تعمیر نہ ہونے سے ٹرمینل بنایا جا سکا اور انگی سے بورڈ آفیس تک تعمیراتی کام باقی منصوبے کے لیے بسوں کی خریداری کا ٹینڈر بھی تاہا نہیں ہو سکا کراچی کے علاقے کورنگی میں رینجرز کی کاروائیاں نکیتی مضامت پر شہری کو قتل کرنے والے دو ملزمان گرفتار محمود آباد اور بغدادی سے بھی مبایجنہ مقابلوں کے بعد چار ملزمان زخمی حالت میں پکڑے گئے بہادر آباد میں بنگلوں میں وارداتیں کرنے والا گروہ پکڑا گیا ٹریزا میں وریکزٹ ڈیل نہ کروا سکیں مگر اپنی کرسی بچا لی برطانی پارلیمچ میں وزرعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد انیس بوٹوں کے فرق سے ناکام ٹریزا میں کے حق میں تین سو پچیس اور مخاطفت میں تین سو چھے ووٹ کاسٹ ہوئے ٹریزا میں کی تمام پارٹی سربراہوں کو بریکزٹ پر اپنی رائے پیش کرنے کی دعوت کہتی ہے ذاتی مفادات بھلا کر آگے بڑھنا ہوگا بھارت کا منفی پروپاگنڈا اوچھے ہتھکنڈے اور اعظامہ سب پیکار بھارتی اداکار پاکستان کی محبت میں گرفتار اداکارہ عدتی سنگھ کراچی چلی آئیں کہتی ہیں وہ ہر بار محبت کا ویزا لگوا کر پاکستان آ جاتی ہیں میرا نے کہا دونوں جانے فنکار محبت کا پیغام پھیلائیں پاکستان کے مایان آ سابق کریکٹر عبدالحفیظ کاردار کا پچانوہ یوم پیدائش گوگل کا عبدالحفیظ کو خراچی عقیدت ڈوڈل عبدالحفیظ کاردار سے منصوب کر دیا گیا اور امریکی شہر ڈیٹرائٹ میں آٹو شو کی رنگینیاں چمچماتے رنگ بڑے پہیے اور خوبصورت انٹیریئر سے مزین دیوہیکل ٹرک شرکہ کی توجہ کا مرکز ٹرک ایندھن اور پیٹرل کی بچت کی حامل ٹیکنالوجی کے باعث پہلے ہی شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں بلہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانا اور میں ہوں صدف یاسر بولیٹن میں ہمارا سید ساتھ دیں گی محنون ندیم آغاز میں آپ کو بتائیں گے وزیراعظم عمران خان کی زین صدارت کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا کابینہ جالی بینک اکاؤنٹ سے متعلق سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے کا جائز آلے گی اجلاس میں ای سی ایل میں شامل کے گئے ناموں پر نظر سانی کی جائے گی بلاول بھٹو اور وزیراعظم سندھ کے نام ای سی ایل سے نکالے جانے کا قوی امکان ہے کابینہ کے سترہ نگاتی اجنڈے میں دیگر اہم معاملات اور تقراریوں کی منظوری بھی شامل ہے بات کر لیتے ہیں عمر جٹ موجود عمر بتائے گا آج کس وقت یہ اہم اجلاس ہوگا اور کون کن شرکت کرے گا بلاول بھٹو اور وزیراعظم سندھ کے مراد علی شاہ کا نام سپریم کورٹ نے اپنے تحریری فیصلے میں نکالنے کا حکم دیا تو اس کے بعد اب بلاول اور مراد علی شاہ کا نام ای سی ایل سے نکالے جانے کا قوی امکان ہے تاہم اگر بلاول اور مراد علی شاہ کا نام کابینہ ای سی ایل سے نہ نکالے اور اس کی صورت میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر نظر سانی کا بھی امکان ہے مدارہ داخلہ کے خصوصی کمیٹی ایک سو بہتر امکان کے نام ای سی ایل سے نکالنے پر سفارشات پیش کرے گی اور کابینہ کے ستر مقاطع جنرے میں جو دیگر معاملات ہیں ان میں کئی تقریہ بھی ہیں اور کئی سپلیمنٹری گرانٹس ہیں جن کی منظوری دی جانی ہے آج کا جو اجلاس ہے اس میں دیگر امور کے ساتھ ایک سو بہتر ناموں کو جو ای سی ایل سے نکالنے کا اور دو نام خصوصی طور پر سپریم کورڈ کی جانب سے حکم نامہ آیا ہے تفصیلی کے بلاول بھٹو اور مرادلی شاہ کا نام میسل سے نکالا جائے اس کے حوالے سے بھی غور کیا جائے گا پرطانیہ میں کیس سے لڑنے کے لیے قانونی ماہر کی اخراجات کی کابینہ سے منظوری حاصل کی جائے گی ساتھ ساتھ سی ڈی اے کا انتظامی کنٹرول وزارت داخلہ کو دینے کی منظوری بھی دی جائے گی اس کے ساتھ کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس کے جو فیصلے ہیں ان کی بھی توسیق کرے گی اور سالسال جو گزشتہ کابینہ اجلاس میں پاس چین ہے اقتصادی رہداری سے متعلق جو منصوبے ہیں ان پر جو فیصلے دیئے گئے تھے ان کی بھی توسیق کی جائے گی پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کام ایتھارٹی کے چیئرمین کی تقریبی آج کے اجنڈے میں شامل ہے پہ یہ سترہ نکاتی اجنڈہ ہے جس کی صدارت اجلاس میں گوھر کیا جائے گا جس پر اور اس کی صدارت وزیر آزم عمران خان کریں گے کابینہ کے سترہ نکاتی اجنڈے میں دیگر اہم معاملات اور تقریر کی منظوری بھی شامل ہیں امرجٹ آپ سے مزید اپڈیٹس بھی لیں گے ابھی تک کے لئے آپ کا بہت شکریہ بات کریں گے موسم کی لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہر ایک مرتبہ پھر شدید دھن کی لپیٹ میں آ گئے ہیں صوبے کے بیشتر شہروں میں دھن نے ہر چیز کو دھنلا کر دیا ہے بیشتر مقامات پر موٹروے کو بند کر دیا گیا نیشنل ہائی ویس پر بھی دھن کے دیرے ہیں حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے ٹرینک کی روانی شدید متاثر ہوئی ہے دھن کے باعث مختلف حادثات میں ایک شخص جنبہت اور خواتین سمیت آٹھ افراد شدید زخمی ہوئے ہیں پنجاب میں ایک بار پھر دھن کے دیرے صوبے کے بیشتر شہروں میں دھن نے ہر چیز کو دھنلا کر رکھ دیا حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی شدید دھن کے باعث سڑکو پر رافک کی روانی متاثر رہی دھن کی ورہ سے لہو سے پنڈی بھٹیاں اور گوچرا تاک موچوے کو بند کر دیا گیا ملتان، خانیبال، موٹروے پر حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے ہر قسم کی ٹرافک روپ دی گئی ترجمان موٹروے نے شہریوں کو غیر ضروری صفر سے گریز کا کہا فوق لائٹس کے استعمال اور کسی بھی ناگہانی صورتحال میں ہیلپ لائن ایک تین صفر سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی ہے جی ٹی روڈ بھی لہو سے ملتان تک دھنٹ کی لپیٹ میں ہے مانگا منڈی، پتوکی، اوکاڑا، ساہیبال، چیچا وطنی اور میاں چننوں میں دھنڈ نے ہر چیز کو دھنڈلا کر رکھ دیا کاموں کی مورید کے گوچرا والا اور گوچرات میں دھنڈ ہی دھنڈ رہی ننکانہ صاحب، رینالہ خورت، آریف والا اور گرطنما میں دھنڈ کے باعث جی ٹی روڈ پر گاڑیوں کا رش لگ گیا شرکپور میں دھنڈ کے باعث کئی فیڈر ٹرپ کر گئے دھنڈ کے باعث موقتلی بھارثات میں ایک شخص جانبہک مدعدد زخمی ہو گئے اوکاڑا میں منی ٹرک نے موٹر سائیکل زواروں کو کچل دیا حادثے میں ایک شخص جانبہک دو شدید زخمی ہو گئے پاک پتن، دپالپور روڈ پر ٹرالی، ٹریکٹر اور ایمبلنس میں ٹکر کے باعث جار خواتین اور بچے سمیر چھے افرات زخمی ہو گئے موسیقی